موسیقی نسی بی اس ماملے میں کل آٹھ لوگوں سے پوچھتاچ کر رہی ہے اور ان میں سے ایک شاروک خان کے بیٹے آرین خان ان سے بھی پوچھتاچ کی جا رہی ہے پوچھتاچ کے دوران آرین خان نے کسی طرح کا ڈرگز لینے سے انکار کیا ہے جن لوگوں سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے ان میں دلی کے دو فیشن ڈیزائنرز بھی شامل ہیں اس ماملے میں نسی بی نے چھے لوگوں کو سمن جاری کر آج پیش ہونے کے لیے بلایا ہے یہ سبھی ریف پارٹی کے آئیو جک ہیں اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ دلی اور ہریانہ کے دو مشہور ڈرگ پیڈلرز کے علاوہ مدھیپردیش اور دیش کے دوسرے راجیوں سے آئے کچھ ڈرگ پیڈلرز بھی پارٹی میں شامل ہوئے تھے کروز میں کمروں میں ڈرگز کے سیون کا انتظام کیا گیا تھا نسی بی کی جانچ جاری ہے ریف پارٹی میں ڈرگز کہاں سے لائی گئی کون لائیا سپلائر کون تھا ان تمام بندوں پر تحقیقات بھی کی جا رہی ہے اس وقت کی بڑی خبار شارو خان کے بیٹے آرین سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے نسی بی دوارا یہ ریف پارٹی کارڈیلیا نام کے کروز پر چل رہی تھی نسی بی یعنی کی ناکوٹکس کنٹرول بیورو نے اس ہائی پروفائل ریف پارٹی میں چھاپیماری کی کئی لوگوں کو حراست میں بھی لیا اور کروز سے برامت ڈرگز کو ضبط کر لیا میوزیکل ایونٹ کے نام پر ریف پارٹی رکھی گئی تھی آن لائن بکنگ بھی ہوئی بکنگ کے بدلے اسی ہزار روپے لے کر لوگوں کو ٹکٹ دی گئی اور نہ صرف اسی ہزار بلکہ ایک لاکھ تک کی ٹکٹ بھی کی اور پارٹی میں کوکین، ایم ڈی، چارس، گانجا جیسے نشیلے پدارتوں کا انتظام بھی لوگوں کے لیے کیا گیا تھا کروز پر ریف پارٹی ماملے میں انسی بی آٹھ لوگوں سے فلال پوچھتاچ کر رہی ہے ان کے نام جو سامنے آئے ہیں آپ کو بتا دیں منمن دھمیچا، نپر سارکا، اسمیت سنگھ، موہک جائسوال، وکران چھوکر، گومت چوپڑا، آریان خان اور ارباز مرچنٹ تو یہ وہ نام ہیں جن سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے ساتھی سوتروں کے حوالے سے خبر یہ بھی ہے کہ کپڑوں کے اندر پینٹ میں سلائی کر کے ڈرگز کو رکھا گیا تھا ڈرگز کو مہلاؤں کے پرس کے ہینڈل میں بھی چھپا کر رکھا گیا تھا کالر کی سلائی میں بھی چھپا کر ڈرگز لے جائی جا رہی تھی راجیش کمار میرے سہیوں کے اس وقت ہمارے ساتھ مومبائی سے جڑ چکے ہیں اس خبر پر زیادہ اپ ڈیٹ اور جانکاری کے ساتھ سیدھے راجیش کا رکھ کرتے ہیں راجیش تمام باتیں ہم نے بتائی لیکن اور کیا ڈیٹیل ہے آپ کے پاس اس کیس سے جڑی ہوئی اور خبر تو یہ بھی ہے کہ شاروک کے بیٹے سے بھی اس ماملے میں پوچھتاچ کی جا رہی ہے بلکل دیکھیں ان سی بی کے دفتر میں شاروک خان کے بیٹے آرین خان اس وقت موجود ہیں انہیں بھی کل حراست ملیا گیا تو فیلحال پوچھتاچ چل رہی ہے ڈرگز کنزیوم کیا ہے نہیں کیا ہے یہ جانچ کے بعد ہی صاف ہو پائے گا لیکن فیلحال پوچھتاچ چل رہی ہے اور ان کے علاوہ ساتھ اور لوگ ہیں جن سے اس وقت پوچھتاچ چل رہی ہے ان سی بی کے سوطر بتاتے ہیں کہ انہیں جانکاری تھی اس پورے کروز میں ڈرگز پارٹی ہونے والی ہے ریو پارٹی ہونے والی ہے یہ جانکاری تھی جس کے بعد کروز پر چھاپے ماری کی گئی چھاپے ماری کے بعد انہیں کوکین وہاں سے ملا ہے ایم ڈی اے میں ایکسٹسی ٹیبلٹس پلز ملے ہیں ساتھی چرس وہاں سے ملا ہے ایم ڈی میفیڈرون نام کے ڈرگ جو ہوتے ہیں وہ وہاں سے ملا ہے اور اچھے خاصی کوانٹیٹی میں ملا ہے یہ کنزمشن کے لیے تھا یا وہاں پر بیچا بھی جانا تھا اس کی فلحال ان سی بی تفدیش کر رہی ہے بتائے یہ جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں پر جو ان سی بی رادار پر پہلے سے تھے وہ لوگ بھی وہاں پر موجود مل اور اس وقت جن سے پوچھتا چل رہی ان سی بی کے اس دفتر میں اس میں سے کچھ لوگوں کی گرفتاری تیم آنی جا رہی ہے یہ ہو سکتا ہے تھوڑے دیر میں انہیں یہاں سے لے جائے جائے میڈیکل جارج کے لیے اس کے بعد انہیں کورٹ میں پیش کیا جائے لیکن آٹھوں کی گرفتاری ہوگی کی نہیں آریان خان بھی گرفتار کیے جائیں گے کی نہیں کیے جائیں گے اس کے لیے ویٹ کرنا ہوگا انتظار کرنا ہوگا فلحال ان کے رول کی آریان خان کے رول کی جارج ان سی بی کر رہی ہے پوچھتاچ کر کے یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کیا انہوں نے ڈرگز کنزیوم کیا تھا کیا وہ ڈرگز لے کر گئے تھے یا صرف وہ کسی کے انویٹیشن پر وہاں پہ پہنچے تھے جوچنا راجیش بلکل جن آٹھ لوگوں کو پوچھتاچ کے لیے بلایا گیا ہے یا جن کو وہاں سے پکڑا گیا ان سے پوچھتاچ کی جاری ہے ان میں ایک شاروکھان کے بیٹے بھی ہیں اس کے علاوہ جو انہ ساتھ لوگ ہیں وہ کون کون ہیں اور کیا ان کے میڈیکل ٹیسٹ بھی ہوں گے کیونکہ جانچ کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ بلڈ میں اس طرح کے ڈرگز کا سیون نے انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے وہ ڈرگز ہیں یا نہیں بلکل دیکھیں اس میں سے دو فیشن ڈیزائنر ہیں اور بڑے پریوار کے باقی بچے ہیں جو کل کروز میں گوہ تک جانے کے لیے انہوں نے ٹکٹ لی تھی انیشیل جانچ جو شروع میں جیسے ہی لوگوں کے گرفتاری ہوتے اس وقت بھی خون کے سیمپل لیے جاتے ہیں اور بعد میں ابھی بھی انہیں ہسپیٹل میں لے جائے جائے گا اور وہاں پر بھی ان کی جانچ کی جائے گی اور تیہ کیا جائے گا کہ کیا جب ریپورٹ آئے گی تب تیہ کیا جائے گا کہ کیا ان کے خون میں ڈرگز کی ماترہ ملی ہے یا نہیں ملی ہے لیکن جو سرکمسٹینس تھے سرکمسٹینل ایویڈنس جو ہے وہ ان سی بھی تیار کریے کیونکہ کئی لوگ کے پاس سے ڈرگز ملے ہیں کسی نے کالر میں ڈرگز چھپا رکھا تھا تو کسی نے اپنے پرس کے ہینڈل میں ڈرگز چھپا رکھا تھا تو ان سرکمسٹینس کے وجہ سے ان سی بھی نے ایف آئی آر ریجسٹر کیا ہے پوست آج چل رہی ہے ان میں سے کچھ کی گرفتاری ہونی تیمانی جاری ہے جو تسنا بلکل اور اس وقت ہمارے سمباد داتا راجیف بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں مومبائی سے ہی سیدھے ان کا رکھ کریں گے راجیف اس پورے ماملے میں آپ کے پاس کیا جانکاری ہے اور فلحال آپ کہاں پر موجود ہیں بلکل دیکھئے ہم بھی ان سی بھی دفتر کے پاس تھی ہیں جو تسنا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی ہائی پروفائل ریو پارٹی ہونے والی تھی اس کی سوچنا پر ان سی بھی کے پاس نہیں تھی مومبائی پولیس کے ادھیکاری نے اس بات کی پسٹی کیا کہ ان کے پاس بھی اس کی باقائدہ سوچنا تھی کل جب یہ پروز روانہ ہونے والا تھا اس سمیں مومبائی پولیس کی ایک ٹیم بھی باقائدہ وہاں پر موجود تھی لیکن مومبائی پولیس کے چھوٹ یہ ہو گئی کہ وہ بیداؤ ٹکٹ اس پروز پر جانا چاہتے تھے جو کس تنبو نہیں تھا لیکن ان سی بھی کو پہلے سے ہی جانکاری تھی اور ان سی بھی کے جو ادھیکاری اس پروز پر گئے ان کے پاس باقائدہ ٹکٹ تھا پروز پر گئے اور اس کے بعد میں چونکہ انہیں انپوٹ تھا انہوں نے ریڈ کیے اور یہ اس ریو پارٹی کا فردہ فاس ہوا جس میں آرین خان صحیت باقی تمام لوگ جو انہیں عراست میں لیے گئے ہیں ابھی تک گرفتاری کی پوشتی نہیں کی گئی ہے جو ان سی بھی نے اوفیسیل میسٹیج ریلیز کیا ہے میڈیا کے لیے اس میں اس پرس طور پر کہا ہے کہ انویسٹیگیشن کے لیہات سے ان تمام لوگوں کو کسٹڈی میں لیا گیا ان سے پوشتات کی جاری ہے ان کا جب میڈیکل کیا جائے گا اس کے بعد میں اس پرسٹ ہوگا کہ کیا جو پوشتات میں لوگ بات بتا رہے ہیں اس میں کتنی سچائی کیونکہ برچ لیا ہے یا نہیں یہ سفر سٹیٹمنٹ کے آدھار پر نیداریت نہیں کیا جاتا یہ میڈیکل ریپورٹ جب آئے گی اس میں بات پر کی جائے گی کی واقعی میں بلکس کو لے کر جو بیان راجیش بھی کر رہے ہیں جو پہلی میڈیکل ریپورٹ پوچھتات سے پہلے لی گئی وہ کب تک آئے گی بلکٹ ٹیسٹ کی اس کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا لگ بک چوبیس گھنٹے عمومن لگتے ہیں میڈیکل ریپورٹ کو جو میڈیکل ریپورٹ لی جاتی جو بلکٹ سیمپل لیا جاتا ہے عمومن چوبیس گھنٹے لگتے ہیں لیکن اس کے بعد دوبارہ جب آج میڈیکل کرا جائے گا چونکہ جب گرفتاری ہوتی ہے تو دوبارہ پیش کرنے سے پہلے تمام لوگوں کا میڈیکل کرا جاتا ہے جس میں ان لوگوں نے کس طرح کا درچ کنجیوم کیا ہے ان کے پاس جو دعویٰ کر رہے ہیں ان کے نام پر وہاں پر بلائے گیا بھیڑی کس کی گئی ان تمام جانکاریوں کو جو ہے یہاں پر یہاں پر آگے کیا جائے گا کہ آخر کس طرح سے اس چیز کو پورا انجام دیا گیا